اچھا بل انتناک کے سنسومہ علاقے میں نماز جمعہ کے بعد احجاجی مظاہرہ ہوا اگرچہ احجاجی جلوس مختلف گلی کوچوم سے نکلا تاہم یہ احجاجی جلوس بعد میں پورا منطور پر منتشر ہی ہوا کلگاہ میں آج جمعہ کی سوٹحال برابر تھی اور یہاں کے رشی پورا لارنو چولگام اور دیوسر کے ساتھ ساتھ ہسپتال روڈ سے بھی مظاہروں کی خبریں موصول ہوئی ہیں وادی کی سوٹحال کے ساتھ ساتھ ٹنل کے اس پار بھی کشمیر کی سوٹحال پر یکجیدی کا اظہار کرتے ہوئے آج مکمل بند بھی رکھا گیا تھا خطہ چناب اور دوڑا میں مکمل ہرتال تھی جس دوران سوٹحال پر پوری طرح سے عوص پڑی ہوئی تھی راجوری اور پنش سے بھی ہرتال اور نماز کے بعد مظاہروں کی خبریں ملی ہیں بانحال سے بھی ہرتال کے ساتھ ساتھ مظاہروں کی خبریں موصول ہوئی ہیں پی ایسے کے خلاف کشتوار میں غم غصہ برابر پایا جاتا ہے اور کشتوار میں آج کے مظاہروں اور بند کے دوران اگر چھالات پورا منہی رہے تا ہم لوگوں پر لگائے گئے پی ایسے کو فورا ختم کرنے کی مانگ بھی کی گئی اور ناظرین وادی کی سوٹحال میں دانش نام کے تین لوگ اب تک موت کا پیالہ پیر چکے ہیں اس ہفتے پہلے دانش منظور بارہ مولہ میں گولی کا شکار ہوا اور پھر کل شام کو شیر نگر میں دانش سلطان موت کا شکار کیا گیا اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی کشمیر میں دانش کریم بھی سوٹحال کا شکار ہوا تھا اور اب جمہو کشمیر کا دوسرا پہلو ریاست اسمبلی کے سپیکر کوندر گپتہ نے کاسم نگر جمہو کا آج دور آکیا جز دوران انہیں یہاں دس لاکھ سے تعمیر ہونے والی ڈرین کا سنگ بنیاد رکھا ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ کئی افسران بھی موجود رہے کوندر گپتہ نے کہا کہ نہ صرف یہ یہاں کے لوگوں کی درینہ مانگ تھی بلکہ اس ڈرین سے علاقے میں پانی کی نکاسی میں مدد ملے گی نیو کرونی بھاوپورٹ 47 نمبر بارڈ میں آئے ہیں یہاں پر لوگوں کی بہت سی ایسی ڈیمانٹیز میں لینڈ اور ڈرینڈ کا کام تھا ہم نے یہاں پر دس لاکھ روپیہ دیکھی اس میں جو منصفل کار پوزیشن کی طرف سے ڈیفرنٹ برکس ہیں ان کو کروایا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کاموں کے ہونے سے جو پانی کا نکاس ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا اور جہاں جہاں پر سڑکوں کا یا تو ایڈرینڈ کا کام ہے وہ بھی یہاں پر کروانے جائے گا جنگلات و محلیات کے وزیر چودی لال سنگھ نے آجز بات کا اعلان کیا ہے کہ محکمہ بڑے پیمانے پر زبرون پہاڑی اور آس پاس کے علاقوں میں شجرکاری مہم شروع کر رہا ہے ان نے کہا کہ شجرکاری مہم کی وہ بزاعت خود ذات نگرانی بھی کریں گے سیویل سیکٹیٹ میں مناقضہ علیہ سطح اجلاس سے خطاب کرتے وزیر نے محلیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات اٹھانے پر زور دیا بیٹنگ میں چیف کنزرویٹر فارسس کشمیر کے علاوہ دوسری افسران بھی موجود رہے مالور باز آبادکاری کے وزیر سعید بشار بخاری کی خصوصی ہدایات پر راج مہجنین کی جائداد کے تحفظ کے محکمے نے چالیس کنال سے زائدہ زمین پر ناجائز قبضہ ہٹایا جس کی مارکٹ میں قیمت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے پہلے مرحلے میں آج جمہو سے خصوصی ڈرائیو کے نتیجے میں رائپ اور دمانہ اور کورٹ بلوال جمہو سے ناجائز قبضہ ہٹایا گیا جبکہ خصوصی مہم کے تحت چھے سو ستر کنال کی زمین پر غیر قانونی قبضہ ہٹانے کے لئے کوشن کو اور تیز کیا گیا ہے کل جماعتی وفد جس کا دورہ چار اور پانچ ستمبر کو منقد ہونے جا رہا ہے کہ سلسلے میں جمہو کشبیر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہے چیف سیکٹری کے صدارت میں منقدہ آلہ ستی جلاس میں پہلے جہاں اس دورے کے خدخال اور انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے وہیں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ وفد سیناگر میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سماجی سیاسی اور کارواری لوگوں سے بھی بات کرے گا ذرا ایسے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مختلف جماعتی کے اٹھائیس ممران پر مشتمل یہ وفد وادی کا دورہ کرے گا جس میں وزیر داخلہ راجنات سنگھ ڈاکٹر جیتندر سنگھ غلام نبی آزاد اشوانیہ سیتہ ارام یا چوری کلا دوسرے ممران بھی شامل ہوں گے ادھر کل جماعتی وفد سے ملنے سے انکار کرتے ہوئے سیناگر میں آج چیمبر اور ٹریڈر سے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر وہ کسی بھی سیاسی حل چل کا حصہ نہیں بنیں گے انہیں الزام آئد کیا کہ دوہزار دس میں بھی اسی طرح کا ایک کل جماعتی وفد جمہ کشمیر آئے تھا لیکن تب کچھ رہی ہوا تو اب وہ کیا امید رکھے ریاستی سرکار نے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے شیر کشمی ریچوٹ آف میڈیکل سائنس سورا کی گورننگ باری کو اثر نو تشکیل دیا ہے اس سلسلے میں وزیراعلا محبا مفتی گورننگ باری کی چیئر پرسن ہوں گی جبکہ صحت اور طیبی تعلیم کے وزیر کے علاوہ فائنانس کے اور ریاست کے چیف سیکٹری کو گورننگ باری کا ممبر نامزد کیا گیا ہے ڈاکٹر محمد سلطان خورو صاحب کا ڈاکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی لوگ بھی اس گورننگ باری میں شامل کیا گئے ہیں خوراک کے وزیر چوزی زلفقار نے عوام سپیل کی ہے کہ وہ پر آمن رہے اور سین آگر جمع اور لدہ قومی شہرہ پر مالبردار گاڑیوں کی آواجہی کو یقینی بنائیں بسورت دیگر انہیں کہا کہ وادی کے اندر ایشہ ضروریہ کی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے انہیں آج اپنے ماتت افسران کے علاوہ تیل کمپنی کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی جز دوران مجموعی صورتحال کا جازہ لیا گیا میٹنگ ہی اس بات کا خلاصہ کیا گیا کہ ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالکان مالبردار گاڑیاں وادی روانہ کرنے سے ہچکچا رہی ہے اور وزیر نے کہا کہ سب ہی نمائندوں کو انہیں یقین دلائے کہ ان کی گاڑیوں و ڈرائیوروں کے لیے معقول سکیورٹی بندبس کا نکلاوا انشورڈرس کور کے دائرے میں بھی لائے جائے گا ہمارا فوڈ انڈ سیول سپلائز ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے کہ ہم عید سے پہلے پہلے لوگوں کو راشن جو ہے سپٹمبر کے مہینے کا راشن لوگوں تک پنچا سکیں لیکن بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ گاڑیوں جو فیول گئے انڈن کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم کوئی بھی سپلائز جو ہے وہ وقت پر نہیں پنچا پائیں گے جب تک کہ لوگوں کا سپورٹ حاصل نہ ہو میں اس بات کے لیے بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم شہریوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ پچھلے دو مہینے میں جب گاڑیوں کی مومنٹ کو افیکٹ نہیں کیا لوگوں نے کوئی ڈسٹرکشن اور ہر حالات کے باوجود بھی گاڑیوں کی جو مومنٹ تھی وہ چلتی رہی اور لوگوں تک راشن پہنچا رہا دو مہینے میں کوئی راشن کی جو کمی تھی وہ وادی کشمیر کے کسی کونہ میں افیکٹ نہیں ہوئی لیکن اب ہمیں خدشہ ہے اندیشہ ہے کہ اگر ہم یہ اندن کی سپلائی دوبارہ سے بحال نہیں کر پائے تو یہ کمی جو ہے یہ دیفنیٹی کمی جو ہے یہ بڑھ جائے گی اور اس سے نائید الازہا پہ بھی ہم لوگوں کو راشن فرام نہیں کر پائیں گے تو میں پھر سے اپیل کروں گا لوگوں سے عام شہریوں سے لوگوں سے کہ وہ راشن کی گاڑیوں کو اور خاص کر کے جو تیل گیس گاڑیاں لے کے آتی ہیں ان گاڑیوں کو کسی بھی ہرتال یا کسی بھی طریقے سے ان کو نشانہ نہ بنایا جائے تاکہ راشن جو ہے تیل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور یہ سرویسز جو اسینشل سرویسز ہیں اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں اور چیئرمین لجلیٹی کونسل ہاجی انائیت علی نے آج کارگل کے کئی علاقوں کا دورہ کیا جس دورہ ان نے کئی عوامی وفود سے ملاقات بھی کی ملاقات کے دورہ لوگوں نے حاجی انائیت کو علاقے میں درپیش مسائل سے آگاہ بھی کیا اور ان نے یقین دلائے کہ علاقے کے لوگوں کی مشکلات کو ترجیب ان یادو پر حل کیا جائے گا سری ناغر کے ہاؤس بورٹ اونرز نے نئی دلی کے ایک ٹیلیوجن چینل پر سری ناغر کے ہاؤس بورٹ اونرز کے لیے بنائے گی ریپورٹ کی سخت الفاظ میں مذہمت کرتو ہے بتا ہے کہ مذکورہ چینل پورانے زمانے کی ویڈیو اور ساؤنڈ بائٹس چلا کر کشتیبانوں کو بدنام کرنے کی کوش کر رہا ہے ہاؤس بورٹ اونرز کے نمائندے محمد یاکوب نے ہمارے نیوز روم کا بتایا کہ وہ ان چینلوں کے خلاف عدالتی کاروائی کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ بھی عوام کے ساتھ شاہ نبشانہ سرٹھال میں ساتھ ساتھ ہیں اور بانی پورا میں اس وقت آج قیامت سغرہ بھی پیدا ہوئی جب یہاں ایک رہائشی مکان اچانک زمین بوس ہوا جس کے فورن بعد یہاں بچاؤ کاروائیہ کی گئی تام اس حادثے میں ایک نوجوان تو معجزاتی طور پر زندہ باہر نکالا گیا تاہم گھر کے تین افراد ملبے میں ہی دب کر دم توڑ بیٹھے ذرائق مطابق مکان کے گرنے کی وجہ موستہ دار بارشہ ہو رہی تھی اور چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لفاظی جنگ اور اس لفاظی جنگ کے بیچ آج ایک بار پھر گولیوں کی گنگرج بھی سنائی دی اور لائن اف کنٹرول کے اکرور سیکٹر میں آج ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں نے آمنے سامنے سے اپنی بندگوں کے دانے کھول دیئے اگرچہ دونوں اطراف سے کسی بڑے نقصان کی خبر نہیں ملیا ہے تاہم گولیوں کی گنگرج دوپہر بعد تک سنائی دی رہی تھی تو اردو خبریامے میں ابھی بس اتنا ہی رات دس بجے آپ سے کریں گے ملاقات دن بھر میں تب تک کے لیے کیجئے رہیے رکھیے اپنا خیال دعاوں میں ہم سب کو رکھے گا یاد اللہ آپ کا و میرا سب کا نگبان ہو اللہ حافظ